اسلام علیکم عزیز خواتین و حضرات کیسے آپ امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور رمضان کی سعادتیں اور برکتیں بہت اچھے طریقے کے ساتھ سمیٹ رہے ہوں گے میری جانب سے گیارویں روزہ کی اور پہلے عشرے کی بہت بہت زیادہ مبارک بات اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث برکت بنائے سرات مستقیم کی گیارویں اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم نے ذکر کرنا ہے گیارویں پارے کا گھر سورت توبہ سے ہوتا ہے سورت توبہ میں اللہ تعالیٰ نے مہاجر اور انسار صحابہ رضی اللہ عنہ میں ایمان میں سبقت لے جانے والے صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی جنتوں میں تیار کر دیا جن کے نیچے نہرے بہتی ہیں یہ بہت بڑا آجر ہے اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا بھی ذکر کیا کہ مدینہ میں رہنے والے بہت لوگ منافق ہیں اور بہت سارے لوگ منافقت کی موت مر رہے ہیں اگرچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں جانتے تھے مگر اللہ تعالیٰ ان سے اچھی طرح واقع ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایسے لوگ عام لوگوں کے مقابلے میں دو گناہ عذاب دیا جائے گا گیاروں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کا بھی ذکر کیا ہے جو بغیر کسی سبق کے جگہ تبوک میں شریک نہ ہوئے ان منافقوں کے ذہن میں یہ بدگمانی مجود تھی کہ مسلمان تبوک کے محاصبے شکستے دوچار ہوں گے اللہ نے اہل ایمان کی مدد فرمائی اپنے فضل خاص سے ان کو فتح یاب کیا اللہ تعالیٰ نے پیش کی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دے دی تھی کہ آپ ان کے پاس پہنچیں گے تو وہ آپ کے سامنے عذر پیش کریں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وحی کو نادل فرمایا آپ ان سے کہیں کہ بہانے نہ بناؤ ہم تم پر یقین نہیں کریں گے اللہ نے تمہاری خبریں ہم تک پچا دی ہیں اور آئندہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری حرکتوں پر نظر رکھیں گے پھر تم اس ذات کی طرف لٹائے جاؤ گے جو حاضر اور غائب سب کا جاننے والا ہے اور وہ تمہیں تمہارے عمال کی اصلیت سے اگاہ کرے گا اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ نیکی کرنے والوں نے اگر اللہ کی راہ میں کوئی چھوٹی بھڑی رقم خرچ کی یا کسی وادی کو تیہ کیا تو اس کو ان عمل کا نام عمال میں لکھ دیا جائے گا تاکہ اللہ ان کاموں کو اچھا بدلات آپ پر پائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزب تبوک کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مالی تعاون کا تقاضہ کیا تو حضرت عثمان نے سات سو اونٹھیں ماہ سمان اللہ کے راستے میں خرچ کر دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے مال کا نصف حصہ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا جبکہ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے سارا مال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گھر میں کیا چھوڑا ہے تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جواب دیا گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑایا ہوں اس پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کے بدلے جنت کا سودہ کیا ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اللہ کے دشمنوں کو مارتے ہیں اور خود بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے تجارت اور انتخائی فائدہ میں تجارت کرات دیا اس پارے میں اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے بعض امتیازی اور صاف کا بھی ذکر کیا اللہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ توبہ کرنے والے اللہ کی عبادت کرنے والے اللہ کی حمد کرنے والے زمین میں پھرنے والے اللہ کے سامنے جھکنے والے اس کی بارکہ میں سجدہ کرنے والے نکی کا حکم دینے والے برائی سے روکنے والے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے تھے اور ایسے ہی مومنوں کے لئے خوشکبری ہے اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے دینلی علم کا بھی فرض کفایہ قرار دیا اور ارشاد ہوا کہ تمام مومنوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو دینی تعلیم کے لئے وقف کر دیں بلکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگ اپنے آپ کو دینی تعلیم کے لئے وقف کریں تاکہ جب وہ اپنی قوم کی طرف واپس پلٹیں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا سکیں اس صورت کے آخر میں جا کر اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کیا کہ تم میں سے ایک رسول تمہارے پاس آیا جو کہ کافروں پر زبردست ہے مسلمانوں پر لالچ رکھتا ہے اور وہ جنت میں چلے جائیں مومنوں پر رحم کرنے والا ہیں پس اگر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کے لئے پیغام سے روح گردانی کریں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیں کہ میرے لئے اللہ ہی کافی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر میرا بھروسہ ہے اور وہ عرش عظیم کا پردگار ہے اس بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں کے لئے یہ توجب کی بات ہے کہ انہی میں سے ایک مرد پر وحی کو نازل کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے ان کو ڈرائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو روشنی عطا کی اور چاند کی منازل کو بھی تیہ کیا تاکہ تم اس کے ذریعے سالوں اور مہینوں کا حساب لگو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق اور رات اور دن میں آنے جانے والے اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بنین و انسان کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے لوگو تم تک تمہارے رب کی نصیت آ پہنچی جو شفاہ ہے سینے کی بیماریوں کے لئے اور ہدایت رحمت ہے اہل ایمان کے لئے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے اہل ایمان کو خوش ہو جانا چاہیے یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے تم اکٹھا کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ خبردار اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان والوں اور تقویٰ کا اختیار کرنے والے ہوں گے اس کے بعد سورت و یونس ہے سورت و یونس میں اللہ تعالیٰ نے فیرون کا ذکر کیا اس کے خوف کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ ایمان لانے سے کتراتے تھے بنی اسرائیل کی مرغوبیت دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اے ہمارے پروتگار تو نے فیرون اور اس کے مصاحبوں کو دنیا میں زینت اور مال عطا کیا تاکہ وہ لوگوں کو تیرے راستے سے بڑھکائے اے پروتگار تو ان کے مال اور دولت کو نشت و نبوت فرما ان کے دلوں کو سخت بنا تاکہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھیں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور ہر طرح کے عذاب دیکھنے کے باوجود فیرون ہدایت قبول کرنے پر امادہ نہ ہوا یہاں تک کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کر نکلے تو اس نے اپنے لشک سمیت ان کا تاکک کیا جب موسیٰ علیہ السلام سمندر کے پار گئے تو اللہ نے سمندر کی لہروں کو آپس میں ملا دیا فیرون سمندر کی وسطوں میں گھوٹے کھانے لگا اس حالت میں فیرون نے پکارا میں ایمان لائیا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس پہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے میں فرمبدار ہوں اللہ نے فیرون کے ایمان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اب ایمان لائے ہو اس سے پہلے تک تو نافرمانی اور فساد برپا کرنے والے میں سے تھے پس آج ہم تیرے جسم کو سمندر سے نکال لیں گے تاکہ تو اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اللہ کے عذاب کی نشانی بن جائے بہت سے لوگ ہماری آیات سے غافل تھے اس واقعے سے ہمیں نصیت حاصل ہوتی ہے کہ انسان کو دنیا اور اقتدار کے نشے میں اندے ہو کر اپنی انجام اور آخرت فرموش نہیں کرنی چاہیے اس لیے اللہ کی پکر پڑی شدید ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قوم یونس علیہ السلام کا بھی ذکر کیا کہ جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانیوں پر نراض ہو کر ان کو خیر بات کہہ دیتے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر باج مات اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی استماعی توبہ اور استقوار کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم پر نراض ہو جائے تو وہ اللہ کی خشنودی کے لیے استماعی توبہ کا رستہ اختیار کرے اللہ تعالیٰ ان کی خطوہوں کو معاف کر دیتا ہے دعا ہے کہ مذہمین اور ان سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اجازت دیجئے ملتے ہیں کل نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ